السلام علیکم میں ہوں تنمیر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنمیر با یوٹیوب چینل فرنس آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر دو امپورٹنٹ کوئسٹنز کے میں آنسرز دینے والا ہوں لیکن آپ کے ان دو امپورٹنٹ کوئسٹنز کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے فیس بک کے پیج کی اوپر پولنگ کروائی تھی کہ اگر میں میٹ اپ کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہوں تو کس ڈیٹ کو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے جو ڈیٹ سیلیک کی تھی ان دنوں میں بہت زیادہ میرے پاس گاؤں میں بارشیں ہو رہی تھی تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ بارشیں جب تھوڑی سی کم ہو جائیں تو انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر آپ کو ڈیٹ ان ٹائم میں بتا دوں گا اناؤنس کر دوں گا جو بھی ڈیٹ میں آپ کو دوں گا اس ڈیٹ کو اگر آپ آ سکتے ہوں گے تو میں گاؤں میں موجود ہوں گا آپ سے انشاءاللہ میری ملاقات بھی ہو جائے گی دیکھیں بغیر بتائیں جب آپ لوگ آ جاتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں جیسے آج ابھی اس وقت بھی میں گاؤں میں موجود نہیں ہوں اس وقت بھی میں اپٹاباز سیٹی کے اندر بیٹھا ہوں تو بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھ کر انشاءاللہ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کیونکہ کراچی جانے سے پہلے جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں سب سے میں یہاں پر مل کے انشاءاللہ جاؤں گا اب آتے ہیں جی آپ کے important questions کی طرف پہلا important questions لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی مجھ سے غلطی سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی مجھ سے چینل ہی غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو کیا deleted videos یا پھر deleted channel recover ہو سکتا ہے واپس آ سکتا ہے تو بھائی اس کا answer یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ permanently delete کر دیتے ہیں چاہے وہ ویڈیو ہے یا channel ہے تو یہ اب undo نہیں ہو سکتا restore نہیں ہو سکتا جو چیز آپ جانبوچ کے delete کرتے ہیں چاہے وہ channel ہے یا ویڈیو ہے تو اب وہ recover نہیں ہو سکتا البتہ اگر آپ نے gmail کا account remove کر دیا ہے close کر دیا ہے تو آپ کا gmail کا account جو ہے وہ recover ہو سکتا ہے دوسرا important question yellow dollar کو لے کر ہے اکثر وہ یوٹیوبرز جن کے channels monetized ہیں جب وہ اپنے channel کے اوپر کوئی ویڈیو upload کرتے ہیں تو انتظار نہیں کرتے مطلب ads کو on کر دیتے ہیں ساری چیزیں on کر کے ویڈیو کو publish کر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ طریقہ ہی غلط ہے جب بھی آپ ویڈیو upload کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ browser استعمال کر کے ویڈیو upload کیا کریں کیونکہ موبائل فون کے جو application ہے یوٹیوب کی اس کے اوپر بہت سارے options ہیں بہت سارے features ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے تو خیر کی اگر آپ کا channel monetize ہے آپ نے کوئی ویڈیو upload کی آپ کی ویڈیو کی اوپر پیلا ڈولر آ گیا yellow dollar آ گیا تو yellow dollar آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ advertiser friendly نہیں ہے یعنی بہت سارے advertisers ہیں جو آپ کی اس ویڈیو کی اوپر اپنا ad run نہیں کرنا چاہتے ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ کی ویڈیو ہی ایسی ہے کہ جو advertiser friendly نہیں ہے یعنی اس کی audio ایسی ہے اس کی ویڈیو ایسی ہے پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا topic ٹھیک ہے audio ویڈیو بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دو کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ home and review کے لئے appeal کر سکتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو بلکل ٹھیک ہے یوٹیوب کی طرف سے بلا وجہ یا پھر by mistaken yellow dollar آ گیا تو appeal کا option آپ کو دیا جاتا ہے آپ appeal کریں home and review کے لئے اور دوسری چیز کیا ہے دوسری جو چیز ہے وہ best ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر yellow dollar آ جائے تو آپ اپنا meta data چیک کریں اپنا title, description, tags اور thumbnail یہ چاروں چیزیں چیک کریں یہاں پر آپ نے کوئی ایسا لفظ لکھ دیا ہوگا جو indicate کر رہا ہوگا کسی violation کی طرف یا پھر آپ کا ایسا کوئی لفظ ہوگا جو یہ indicate کر رہا ہوگا کہ آپ کی اس ویڈیو کا جو topic ہے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ advertiser friendly نہیں ہے تو ایسے لفظ کو remove کر دیں within five minutes آپ کا yellow dollar جو ہے یہ green dollar میں change ہو جائے گا آپ کی ویڈیو ٹھیک ہو جائے گی اور زیادہ تر cases میں title میں آپ لوگ mistake کر دیتے ہیں اپنا title دیکھیں title کے اندر ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا لفظ لکھ دیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو yellow dollar ملا ہے مثال کے طور پر آپ کے چینل کے اوپر اگر پچاس ویڈیوز ہیں تو پچاس میں سے چالیس بیالیس ویڈیوز آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنا meta data خاص طور پر اپنا title ٹھیک کر دیتے ہیں کیونکہ پچاس میں سے اکا دکا ویڈیو ہی آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جو advertiser friendly نہ ہو کیونکہ اگر آپ میرے student ہیں تو میں آپ کو ساری چیزوں سے منع کرتا رہتا ہوں کہ یہ کام نہ کرنا یہ کام نہ کرنا تو الحمدللہ مجھے اپنے students کے اوپر بروسہ ہے وہ ایسی ویڈیوز بناتے ہی نہیں ہیں تو آپ سے title tag یا description کے اندر کہیں نہ کہیں mistake ہوئی ہوگی خاص طور پر آپ کے title میں آپ اپنا title ٹھیک کر لیں آپ کا yellow dollar ہٹ جائے گا green dollar آ جائے گا تو یہ دو important questions تھے جن کا answer میں نے دے دیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ